بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہداد حسین بٹ اور آج نیوی لوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین خبریں ہیں تین اور تینوں ہیں بڑی پہلی خبر ہے کہ چودری پرویزلائی ہمارے سی ایم پنجاب سے طاقتور شخصیت نے مانگ لیا ہے اسطیفہ کیوں مانگا ہے اسطیفہ اور کیوں دیں گے وہ اسطیفہ چودری پرویزلائی صاحب اور آج پنجاب اسیمبلی میں کیا بنا مچھلی منڈی اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے ٹیسٹ کروانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے یہ پولی گرافک ٹیسٹ ہے جو کہ عمران خان کے کروانے کی تیاری ہو رہی ہے نوٹسز جاری کر رہے ہیں یہ پولی گرافک ٹیسٹ ہوتا کیا ہے اصل میں اس پر بھی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیفالٹ کے سائے میرے پورے ملک پر اس وقت منڈلا رہے ہیں جبکہ وفاقی حکومت ایک سو پیسٹھ لگزری گاڑیوں کی خبر سامنے لے آئے ہے ہمارے جنرلیس بھائی کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے دلتے نہیں مندہ کہ ان حالات میں لگزری گاڑیاں ہوئی ایک سو پیسٹھ ہائٹ پوسیول لیکن خبر تو خبر ہے یہ سامنے آتی ہے اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان عمران خان کے پولی گرافک ٹیسٹ جو ہیں اس پر آج سارا دن شور مچتا رہا ہے اور وہ شور یہ ہے کہ عمران خان کا جو وزیر آباد فائرنگ کیس ہے اس میں وہ کچھ مشکل میں ان کو پھسانے کی ایک سادش کہہ لیں ایک تیاری کہہ لیں ایک طریقہ کار کہہ لیں کہ اس کو جکڑنے کی ایک جو ہے نا وہ پلاننگ کہہ لیں یہ ہوئی ہے اور اس میں ہوا یہ ہے کہ ان صداد دہشتگردی کی عدالت جو ہے گجرا والا میں اس میں جو ملزم نوید جس نے فائرنگ کر کے خان کو زخمی کیا اس کے وکیل ہے میسٹر داؤد داؤد ایک اچھا وکیل ہے اس سے پہلے وہ جنللسٹ رہا ہے مختلف چینل میں انکر کا طور پر بھی رہا ہے اور کوٹ پر اس کو بہت عبور تھا لیکن بعد ازا اس نے وقالت میں بھی مہارت حاصل کی اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد بزابطہ اب وہ وکیل بن گیا ہے اور چند ہی مہینوں میں ماشاء اللہ اس نے اچھے کیس کیے ہیں اور اس کا توتیا بول رہا ہے تو جو ملزم نوید ہے اس کا جو وکیل ہے میسٹر داؤد اس وکیل صاحب نے کیا کیا اس وکیل صاحب نے عمران خان سمیت تمام زخمیوں کے بھئی جنرل ہوروی تو فائر وجہ سی نا ان تمام زخمیوں کے پولی گرافک ٹیسٹ اور فرانزک کے لیے موبائل فونز قبضے میں لینے کے لیے درخواست پر جی آئی ٹی مدعی مقدمہ پرسٹیکوشن اور عمران خان سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کروا دیئے کیسے ہوگئے نوٹسز جاری ہوا یہ کہ انستاذ دہشت گردی گجرہ والا میں عمران خان کے جو اس کے ملزم ہے نوید نوید کا جو وکیل ہے اس نے کہا ہے کہ جی پولی گرافک ٹیسٹ ایک ہوا ہے ملزم نوید کا آج آپ یہ پولی گرافک ٹیسٹ کیا ہے پولی گرافک ٹیسٹ ایک لیٹس ٹکنالوجی آئی ہے جس میں انسان بات جب کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹیسٹ کے ذریعے اس پر آلے لگائے جاتے ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پولی گرافک ٹیسٹ میں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا کروس قویسٹننگ کی جاتی ہے تفتیش کی جاتی ہے انویسٹیکیشن چل رہی ہوتی ہے تو اس میں اس کی جو دل کی دھڑکن ہے جب وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ مشین اس کو کیپچر کرتی ہے یہ ہے ٹیسٹ ایک جو اس کا ملزم کا ہوا ہے اب دوبارہ پھر اس کو ٹیسٹ کرانے کی بات سیکنڈ ٹائم اس کی کی جا رہی ہے جس پر وہ لے کے گے ملزم کو تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے جو بدل ایکسپرٹ تھے وہ تھے نہیں لہذا اس کا مزید رمانڈ دے دیا جائے تو اس موقع پر وکیل صاحب نے رفٹ پا دیا وکیل صاحب نے کہی فرس سارے ہمیں پولی گرافک ٹیسٹ کراؤ اچھا جس پر کافی بیعث بغیرہ ہوئی اور بیعث ہونے کے بعد بلاخر یہ تیہ ہوا ہے کہ گجنہ والا کی جو عدالت ہے دہشت گردی کی کورٹ اس نے عمران خان سمیت دیگر افراد کو نوٹسس جاری کر دی ہیں کہ انیس جنری تک جواب دیا جائے ورنہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اب سوال یہ ہے کہ عمران یار ٹھیک ہے ساری عدالتہ بہت قابل اترام نے ہم ان کا تہ دل سے اترام کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ نا ساری عدالتہ میں ساری وکو نا جنرلسٹہ وکو تھوڑا کا کامل آجندین ہمارے اندر جنرلسٹوں کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کو اللہ پا کی بڑی رحمت ہے اور انہوں نے اٹھ کے دور ایک دو چھوٹ بولنے اندے نے تو بات تو صرف یہ ہے کہ عدالتوں کا ہم اترام کرتے ہیں اور عدالتوں پر کوئی بات ہم نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارے ایسے قدعور شخصیات ہوتی ہے جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے دیکھیں اوپر میرا اللہ پاک ہے اور نیچے اگر کسی کو دو مرتبہ لکھ دیا جائے کہ سزائے موت دیتا ہوں تمہیں اور وہ سزائے موت پر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو اللہ معافی اللہ معافی میں نہیں کہتا ہے جیل کی زبان میں چونکہ جیل جاتا رہا ہوں اکثر بیٹ شیٹ کوٹ میں اس حوالے سے میں کرتا ہوں خباروں ٹی ویو میں تو جیل وزٹ ہوتا تھا تو ان افراد سے جب میں ملا کرتا تھا تو جیل کی بھی اپنی ایک زبان ہے مثال کے طور پر جیسے وہ کہتے اوہ جی اوہ آج اس سے پانچ سزار پیل جیل میں سوبرنٹ کوڑ لکپا جیل نے لے لیا تو اس کی ٹلائی زیادہ کر دو تو میں اخبار میں ہوتا تھا تو میں نے کہہ ٹلائی زیادہ کر دو ٹلائی کی اس نے کہا یار اس کی ووکنگ جو ٹائم ہے اس کو مزید تھوڑا سا بڑھا دیا جائے اچھا جی سب اچھا ہو گیا جی یعنی سارے لوگ سب اچھا ہو گیا ہے اللہ دی رہا میں ہوں انن لاک کر دیو یہ اس طرح کی لمبی کہانی ہے جس کو چھوڑے پھر کسی بھی آتے ہیں ہوں عمران خان دا پولی گرافک ٹیسٹ کو بندہ ہے گا تو گل کرنا لی ہے ایسے رہا تھے جناب تو اسی جیدہ مرضی ٹیسٹ کرا لو پھر کہیں گے جی عمران خان صاحب یوٹن کے ماہنے ہیں اور آج ان کے پولی گرافک ٹیسٹ میں یہ چھے جھوٹ پکڑے گئے اور ویسے کوئی جج عدالت وغیرہ جو ہے نا وہی مسدقہ ایوڈنس نہیں ہے یہ لیکن بہرحال اس وقت چل رہی ہے چیزیں چل رہی ہیں لوگ اس پر کھیل رہی ہیں تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں کہ یہ انیس جنوری کو جواب طلب کر لیا گیا ہے کہ پولی گرافک ٹیسٹ کرانا ہے یا نہیں کرانا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں ناظرین ناظرین سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چودری پرویز لائی صاحب ہمارے وزیراعلا پنجاب جو ہیں آج پنجاب اسیملی میں کافی مچھلی مڑی کا منظر پیش ہوا ہے دیکھیں اب جو جو گیارہ ہے گیارہ طریق کو پنجاب اسیملی ڈیزولف ہونی ہے نہیں کرنی ادھر کی بات ادھر کی بات تاہم اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن اس میں ایک بات آپ کو کلیر کرتا جاؤں کہ آج بھی پنجاب اسیملی کو لے لیں آپ نے پہلے پچھلے پی بلوگ میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ مسلمی نون کا جو آپ اجلاس لے لے پوری تیرہ تیرہ جماعتہ کٹھی ہو گئی ہیں ادھر پی ٹی اے کٹھی ہو گئی اس کے باوجود بھی جو فکر آ رہا ہے آج خود کہہ رہے ہیں وزیر قانون سوری وزیر داخلہ رانا صلی اللہ قبلہ ان کا فکر ہے ون سیونٹی نائن ممبران تھے اور کل ایک سو سی ہو جائے گی ایک بن جائے گا جبکہ ان کے پاس وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی تعداد ہی نہیں پی ٹی اے ایک کے جناب ایک سو پیسٹ کبھی ایک سو ستر بالکل درست ہے کیا درست ہے ان کی بات نہیں درست درست یہ ہے کہ اس کے پاس اس وقت چودری پرویز لائی کے جو ساتھ سے آٹھ بندے ہیں وہ بھی تھوڑے سلپا ہو گئے نا تھا جو وہ چلے گئے نا کہ یہ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا روڈی ٹوکر بھی تکھانا ہوں دا ہے نا سارا تو وہ چلے گئے تو اس وقت چودری پرویز لائی کے ہاتھ میں کھیڑ نہیں دوسری سائٹ پر مسلمی نون جو ہے سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہوا پرانی گالے جس میں انہوں نے کہا کہ ادھر کا بندہ ادھر ووٹ نہیں پائے گا ادھر کا بندہ ادھر ووٹ نہیں پائے گا چودری پرویز لائی کا جو الیکشن ہے وہ اوپن ہینڈ ہے سپیکر پنجاب سیملی کا جو وہ انڈر دا ٹیبل ایک دو ووٹ چلو تو مان لیتے لیکن وزیراعلا پنجاب پہ اعتماد یا ادم اعتماد کی جو تحریک آنی یا نہیں آنی انہوں نے خود ووٹ لینے ہیں مسلمی نون نے تو پالیسی بنا لی ہوئی ہے کہ چودری پرویز لائی نے ہی اعتماد کا ووٹ لینا ہے اب جب چودری پرویز لائی اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو ووٹ پلے کوئی نہیں جگہ پا جی بندے تھے لوگ کسک گئے کبوتروں کا جو دڑبہ ہے اس میں کچھ کبوتر اڑ کے دوسرے وڑے کبوتر باز کے پاس جا چکے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہانی اب یہ ہے کہ چودری پرویز لائی صاحب نے آج ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب نے آج کافی دیر بعد ان کے ساتھ بچی ڈالی ہے کیونکہ آئی ٹانگوں پہ کھڑے گئے پہلے تو اسلام دعا اس طرح ہی لیتے تھے لیکن آج کھڑے ہو کر انہوں نے بچی ڈالی ہے اور اس کے بعد چودری پرویز لائی کو پلیز ہیو سیٹ سر بیٹنے کی بھی بات کی ہے اب چودری پرویز لائی صاحب بھی پرانے منجے سیاستدان زیرک سیاستدان اس میں کوئی شکی نہیں ہے انہوں نے بالاخر چودری پرویز لائی صاحب کو اپنا بھی سارا کچھ گیا تو جناب دا بھی سارا کچھ گیا جناب نہ پنجاب تھی رہ سکتے ہیں نہ اسلامباد رہ سکتے ہیں جناب پھر خیبر پختون خواہی جانگے وہاں سے بیٹھ کر ملکی لیول کی سیاست جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تاہم آج مختلف چینلز نے ایک یہ بھی خبر چلائی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چودری پرویز لائی کی وجہ سے میری شہرت کو نقصان ہو رہا ہے ان ٹکرز کے بعد ملاقات ہوئی ہے اب میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس وجہ سے گئے ہیں یا کسی وجہ سے گئے ہیں لیکن بارحال گئے پھر وہ چودری پرویز لائی صاحب گئے اور گوڈ اچھی انڈیسٹینڈنگ ہوئی اور میرا خیال ہے کہ اس وقت عمران خان بھی اس پوزیشن میں آگے ہیں کہ چودری پرویز لائی صاحب کی باتوں کو سیکنڈ کیا جا رہا ہے خبر بریک کرتا جاؤں لندن میں بیٹھی اہم قیادت کے ایک بندے سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف وطن کب آ رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں بریک کیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف چھوٹی عید رمضان تو بعد اپنے گھر رائیوینڈ میں گزاریں گے اور اس عید سے قبل رمضان سے قبل میاں نواز شریف صاحب نے یہ آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے اس میں مسلم نون کا بندہ ہونا چاہیے میرا صوبہ مجھے واپس کیا جائے تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات ضرور کہتا جاؤں کہ پورے ملک میں اس وقت دیفولٹ کے سائے جو ہیں وہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت جو ایک سو پیسٹھ لکزیری گاڑیوں کی خبر آئی اور وہ خبر جو ہے بدقسمتی سے وہ اخباروں میں بھی آج چھپ گئی ہوئی ہے جب ہم نے اس کی تصدیق کی تو میں بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ یار ہم لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں صافی لیکن صافیوں کو خبر دینے سے پہلے ایک تھوڑی سی شرم کر لینی چاہیے کہ اگر جھوٹی خبر ہو تو اس کو نہ پھیلائے جائے اس کو میرے بھائیوں نے اخبارہ میں بھی چھاپ دی اور سینئے تجزیہ کاروں نے بھی اس پہ بات شروع کر دی کہ ایک سو پیسٹھ گاڑی یہ لی جا رہی ہے لیکن میری جب ایک انتہائی اسلام آباد میں بڑا ہی مقول پکا پکا لو یہ توڑ انہیں کہے قسم سے اس چیز کی نہ کوئی بات ہے نہ کوئی شمری موو ہوئی ہے نہ ایک سو پیسٹھ لکزری گاڑیوں کی کہانی ہے بس آپ لوگوں نے چلا دی ہے اور ظلم کی انتہا کی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور جو جائز خبر ہو اسی پہ بات کرنی چاہیے انشاء اللہ آئندہ وی لوگ میں اچھی خبر ہم کو ملی مصد کا خبر ملی اور خاص طور پر کل پنجاب سیملی کا جو دو بجے سیشن ہے آج تھا اور کل پھر بلا لیا گیا ہے اب کہانی لمبی نہیں ہے ماہ جنوری میں ہی یہ سارا کنکلوجن جو ہے وہ نکل ہے جو ہی کنکلوجنگی کو خبر آئی ہم آپ تک ضرور پیش کریں گے آج کے وی لوگ کے لیے اتنا ہی پاکستان جندہ بات